کیا ہمارے رشیمونی بھاگل تھے جو کوئوں کے لیے کھیر بنانے کو کہتے تھے اور کہتے تھے کہ کوئوں کو کھلائیں گے تو ہمارے پروچ کو مل جائے گا نہیں ہمارے رشیمونی بہت ہی کرانتی کاری وچاروں کے تھے یہ ہے صحیح کارن جیسا کی آپ جانتے ہیں کہ پتر پکش کے دیروں میں کوئوں کو پتروں کا پرتیق مان کر بھوجن کرایا جاتا ہے یہ سوال اکثر پوچھا جاتا ہے کہ آکر بھوجن کوئے کو ہی کیوں دیا جاتا ہے یہاں کچھ ایسے ہی جواب اور ریئر فیکٹس ہم آپ کو دینے جا رہے ہیں جس سے آپ جان سکیں گے کہ بھارت کی پراشین سببتاؤں میں کوئے کو اتنا محتو کیوں دیا گیا ہے اور پرانک کتھاؤں میں کب کب کوئے کا ذکر آیا ہے گھروڑ پرانک میں بتایا گیا ہی کوئے یمراج کے سندیش واحق ہوتے ہیں شاد پکش میں کوئے گھرگر جاگر کھانا گھرین کرتے ہیں اس سے یملوک میں ستپت پتر دیوی دیوتاؤں کو ترپتی ملتی ہے لیکن اس کا ایک اور وجیانک کارن ہے اور وہ ہے برگت اور ٹیپل کے ورکش یہ دونوں ورکشوں کے ٹیٹے کوئے کھاتے ہیں اور ان کے پیٹ میں ہی بیج کی پروسیسنگ ہوتی ہے بلکل صحیح کہہ رہا ہوں کوئے کے پیٹ میں ان بیجوں کی پروسیسنگ ہوتی ہے اور تب جا کر بیج اگنے لائق ہوتے ہیں اس کے پششات کوئے جہاں جہاں بینٹ کرتے ہیں دھیاندیجیے کا کوئے جہاں جہاں بینٹ کرتے ہیں وہاں وہاں پر یہ دونوں ورکش اگتے ہیں دوستو آپ کو ایک بات اور بتا دوں پیپل کیول جگت کا ایک ماتر ایسا ورکش ہے جو راؤنڈ اکلاک اکسیجن یعنی او ٹو چھوڑتا ہے اور برگت کے عاشدی گون اپرمپار ہے دیکھو اگر اب یہ دونوں ورکش کو اگر ہمیں اگھانا ہے تو بینہ کوئے کی مدد سے سمبب نہیں ہے اس لیے کوئے کوئے کو بچانا پڑے گا اب آپ کو ایک بات اور بتاتا ہوں کہ مادہ کوئے بھادوں مہینے میں انڈا دیتی ہے اور نوجات بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس نئی پیڑی کے اپیوگی پکشی کو پوشٹک اور بھرپور اہار ملنا جروری ہے اس لیے ہمارے پراشیم رشی منیوں نے کوئے کے نوجات بچوں کے لیے ہر چھت پر شراد کے روپ میں پوشٹک اہار کی ویوستہ کر دی تھی جس سے کی کوئوں کی نئی جنریشن کا پالن پوشن ہو جائے اس لیے دماغ دوڑائیں شراد کرنا پراکرتی کے رکشن کے لیے نتانت اوشک ہے دھیان رکھنا جب بھی برگت اور پیپل کے پیڑ کو دیکھو تو اپنے پوروج تو یاد آئیں گے ہی کیونکہ انہوں نے شراد دیا تھا اس لیے یہ دونوں اپیوگی پیڑ ہم دیکھ رہے ہیں ایک بات اور بول دیتا ہوں کچھ لوگ جو کی سناتن دھرم پر انگلی اٹھاتے ہیں سناتن دھرم پر انگلی اٹھانو والو پہلے سناتن دھرم کو جانو پھر اس پر انگلی اٹھاؤ جب آپ کے ویجیان کا کچھ بھی نہیں تھا ہمارے سناتن دھرم کو پتا تھا کی کس بیمادی کا لاج کیا ہے کونسی چیز کھانے لائک ہے کونسی چیز کھانے لائک نہیں ہے اتھا گیان کا بھنڈار ہے ہمارا سناتن دھرم ہمارے سمسط ویدوں میں ہمارے سمس پرانوں میں گیان کا بھنڈار بھرا پڑھا ہے اور ان کے نیم ویدیسی شکشہ پدھتی میں پڑھ کے کیون اپنے پرووجو رشی مونیوں کے نیوموں پر انگلی اٹھانے کے بجائے اس کی گہرائی کو جانیے اور آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ وہ لوگ کتنے ویڈیانک تھے دوستو میں آپ سب لوگوں سے ایک اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اس ویڈیو کو جادہ سے جادہ جادہ سے جادہ شیئر کریں جس سے سمس لوگوں کو ہمارے سناتن دھرم کے بارے میں پتہ لگ پائے اور ان لوگوں کو یہ بھی پتہ لگ پائے کہ ہمارے جو پرووس تھے جو ہمارے رشی مونی تھے وہ کتنے ویڈیانک ادھار پر چیزوں کو سوچتے تھے ان کا آنکلن کرتے تھے اور سب لوگوں کو اس گیان کے بارے میں جرور جرور بتائیں دھنیوان